قبلوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رحیم یورخان کے تعلیمی اداروں کے کھلاریوں کے لیے خوش خبری ہے زلہ کے سرکاری کالجز اور سکول میں کھیلوں کے میدان کے لیے تعمیر کے بعد کھیلوں کے مقابلے بھی شروع کیا جائیں گے اسی پر بات کریں گے آمیر بھٹی سے جی آمیر بھٹی بتائیے گا بلکل رحیم یورخان کے سرکاری کالجز اور سرکاری سکولوں میں زیر تعلیم جو کھیلاری ہیں ان کے لیے بڑی خوش خبری سامنے آئے گیا کہ انہی کے سکول اور کالجز میں گراؤنس بھی ملیں گی ان کی نئے سیرے سے تعمیر بھی کی جائے گی اور اس کے ساتھ مرمت بھی کی جائے گی اور پھر وہاں پہ ایک پلان بھی تطیب دیا جائے گا کہ جہاں پہ کھیل کے میدان ہوگے اس حوال سے جو دیوینل آفیسر ہیں سپورٹس کے انہوں نے دیریکٹر آف کالجز دیریکٹر آف سکولز اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیسٹرک سپورٹ آفیسر ہیں انہیں بھی جو ہے ہدایات کا جو ہے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں نوٹیفکیشن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو دیوین بھر کے جو سرکاری سکولز ہیں اور جو کالجز ہیں وہاں پہ اس چیز کا ڈیٹا جو ہے وہ کولیکٹ کیا جائے کہ وہاں پہ جو ہے فوٹبال کرکٹ اور ہاکی کے جو گراؤنس ہیں وہ تعمیر ہو سکے ہیں ان کی فیزیبلیٹ ریپورٹ ہم نے مل کر تعمیر بنانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیزیبلیٹ ریپورٹ کے بعد ان کی تعمیر کے بعد یا پھر مرمت کی جو ڈیٹا ہوگا اس کو کولیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک مکمل کلینڈر ایک پلان بھی ترطیب دیا جائے گا جہاں پہ جو ہے تمام جو کھیل کے بہت سکریہ آمیر بھٹی تفصیلات سے آگا کر رہے تھے